قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس اجلاس سے واک اوٹ کیوں نہ کیا آپ نے گنگے بن کے بیٹھے رہے اور آپ نے ساری قوم کا روزہ خراب کیا اغانزہ پچھلے روزہ کا سوال اٹھا رہے ہیں وہ جو روزہ انہوں نے قوم کا خراب کیا جو رویت حلال نویجی ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب سوال آگیا ہے ڈاکٹر راکب نعیمی صاحب سر یہ پچھلا روزہ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک روزہ کھایا ہوا ہے اس لیے میں آپ کی اہلیت پر سوال اٹھا رہا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث شریف سیاستہ میں موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ کہ اگر مطلع عبر آلود ہو گرد و غبار ہو چاند نظر نہ آسکے تو فَأَكْمِلُوا اِدَّتَ شَعْبَان سَلَاسِينَ يَوْمًا تو پھر جو شابان کی گنتی ہے وہ پوری کرو یعنی انتیس پر چاند دیکھا جا رہا تھا اور مطلع عبر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو پھر اب اس میں کسی طرح کا تردد نہ کیا جائے بلکہ وہ گنتی جو ہے وہ پوری کی جائے یہ شہادت کا ذکر کر رہا ہے بہاول پور سے تو ہم نے این اسی وقت بہاول پور رابطہ کیا تھا جب ابھی چاند کے دیکھنے کا وقت تھا اس کے بعد بھی وہاں سب سے اونچا منار ہے مولانا فیض احمد اویسی صاحب کے مرکز کا وہاں جو صاحب زیادہ ایاز اویسی صاحب ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے منار کے اوپر چڑھ کے بھی اس سارے علاقے میں دیکھا ہے اور یہاں مطلع عبر آلود ہے بارش ہو رہی ہے اور یہاں کسی طرح یعنی کوئی مکان ہی نہیں ہے چاند نظر آنے کا تو جہاں کا خود مطلع عبر آلود ہے پھر مدار رکھ رہے ہیں تو یہ کس طرح ہے آپ کہہ رہے گے وہ کیپیبل نہیں ہے چاند نظر آنے کا مطلع عبر آلود تھا وہ یعنی مطلع صاف نہیں تھا کہ وہاں سے یہ جو استدلال کر رہے ہیں اور باقی یہ ہے کہ یہ ایک روزہ پہلے خراب کر چکے ہیں پیچھے عید کے معاملے میں اب ان پر قوم کیسے اعتماد کرے ان لوگوں نے دو سال پہلے عید کا اعلان جو ہے وہ کر کے ایک روزہ جو ہے وہ لوگوں کا خراب کیا کروڑوں لوگوں کا اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ قضا کر لیا جب آپ یہ بتائیں وہ کس نے قضا کیا تھا وہ سب انہی لوگوں کے ذمہ پر ہے تو اپنا یہ کردار تو بھی یہ مجروع خود کر چکے ہیں یہ تمام عراقین جو ہیں اس روحیت حلال کے پہلے تو آپ نے یہ وہ کفارے ادا کریں اور اس کے بعد اپنا کردار عوام کے سامنے اور پیش کریں اور درائل کے سامنے لائیں یہ لوگ اپنے حجروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے سامنے آ کر یہ ساری کمیٹی پیش ہو ہمارے روبرو اور ہم ان کو سمجھائیں کہ روحیت حلال کا مسئلہ کیا اگر تم نہیں جانتے تو احل علم سے پوچھ سکتے ہو کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دینی معاملات میں یہ بار بار گڑ بڑ کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ پیش ہوں اور میں ان کا کیا عدب کروں راغب صاحب اب آپ جواب دیں گے نہیں نہیں الزام نہیں یہ بتا ہے کہ انہوں نے پچھلے روزے کا بڑی واضح طور پر آج سے دو سال پہلے جو روزہ انہوں نے قوم کا خرار کیا جو رویت حلال کمیجی ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب سوال آ گیا ڈاکٹر راقب نعیمی صاحب سر یہ پچھلا روزہ وہ کہنے ہیں آپ نے ایک روزہ کھایا ہوا ہے اس لیے میں آپ کی اہلیت پر سوال اٹھا رہا ہوں آپ سے مراد کمیٹی نے دیکھئے جاہر بات ہے میں کمیٹی کی بات ہو رہی ہے میں بھی اس وقت کمیٹی کو ڈیفنڈ کر رہا ہوں میں کوئی اپنی ذاتی کے پیچوٹی کے اندر بات نہیں کر رہا اگر یہ بات صرف میری ذات کے حوالے سے ہو رہی ہے میں حیصل مجبو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس اجلاس سے واک آٹ کیوں نہ کیا آپ نے گنگے بن کے بیٹھے رہے اور آپ نے ساری قوم کا روزہ خراب کیا آپ نے ساری قوم کا روزہ خراب کیا اپنا عوضہ بچانے کے لیے اپنا عوضہ بچانے کے لیے آپ نے چھپ اختیار کی اور یہ آپ کے یہ ہم مجروب سمجھتے ہیں آپ کو آپ نے صرف عوضہ بچانے کے لیے وہاں چھپ اختیار کی اور جہاں اعلان ہو رہا تھا تو آپ نہیں بولے آپ کو بولنا چاہیے تھا میں وہاں پر موجود ہی نہیں تھا جاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب آپ اپنے نظافہ کیجئے میں وہاں پر موجود ہی نہیں تھا میں وہاں پر موجود ہی نہیں تھا تو آپ بھی موجود نہیں تو آپ ان کا دفاع کیوں کر رہے ہیں جس کمیٹی میں آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں تو آپ ان کا کیوں دفاع کر رہے ہیں آپ پیچھے ہٹ جائیں اچھا یہ دکھیں ممبر حلال ہونے کی حیثیت سے ویسے آپ موجود ہوتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ کنفیجن دور نہیں ہو سکا ابھی بھی کنفیجن اب باقی ہے علامہ صاحب میں انتہائی مشکور ہوں صاحب آپ نے وقت دیا کنفیجن باقی ہے یہ ناہل رکن ہے یہ ناہل رکن ہے فقی طور پر ان کو نورالعزاز نہیں آتی یہ نورالعزاز ترجمے دیکھ کے پڑھاتے ہیں یہ کیا بتائیں گے دین کے مسائل کو